اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ اس کے اوپر گوش منا کے چک کر لیتے ہیں بڑا گوش کیونکہ بڑا گوش جو ہے کافی زیادہ گیز ضائع کرتا ہے تو آج اس کے اوپر ہم بڑے گوش کا ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ککر میں جو ہے میں آدھا کلو گوش لے لیا ہوں اور اس کو جو ہے ہم چک کریں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو کچھ لوگ پہلے تڑکہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ بعد میں تو ہم نے پہلے تڑکہ کرنا تھا لیکن میں نے اس لیے کہ پہلے تڑکہ نہیں کروائے کہ میں نے سوچا کہ پھر اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے پہلے اس میں پکا ہوا گوش ڈال لیا ہے تو یہ کچھا گوش ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آدھا کلو ہے تو چلیے میں اس کے اوپر ڈکن بان کر لیتا ہوں اور ویسے ہم جو ہے گوش کو پہلے سے تڑکہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو ککر میں بان کر لیتے ہیں تڑکے سمیت پکاتے ہیں لیکن آج جو ہے میں نے ٹیسٹنگ کے لیے صرف گوش ڈالا ہے اور گوش کو اُبال کر کے دیکھ لیتا ہوں ویسے عام لوگ جو ہے گوش آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا جو ہے گیس پہ رکھتا ہے اور گیس کافی ہائی ہوتا ہے اور اس کا فلم جو ہے گیس سے جو ہے آدھے کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم پنتالسمنٹ سے ایک گھنٹا اس دوپ کے والے سولر چلے کے اوپر رکھ کے چھک کریں گے اور ایک بھائی نے کمنٹ یہ بھی کیا تھا کہ دوپ کے اوپر جو چیزیں پکے گئے اس میں تو پانچ سم قسم کی جراسیم ہوگی تو اس کو چاہیے کہ پہلے تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں تو پھر کمنٹ کیا کریں یہاں پہ جو دوپ پہ چیزیں پکتی ہیں یہ اصل میں برطن کو نیچے سے ہیٹ دینا ہوتا ہے اس پہ آپ کے چیزیں ایسے پکتی ہیں جیسے گیس فائلے چلے بھی پکتی ہیں بلکہ گیس فائلے چلے سے بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ گیس فائلے چلے سے بھی پولوشن پیدا ہوتا ہے اور اس سے بلکہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا تو چلیے اب اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ اور ابھی میں اس کا شوا سیٹ کر لیتا ہوں دوپ کی طرف تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کا جو ریفلیکٹ ہے یہ بلکہ سینٹر میں کر دینا ہے اور اس ہینڈل سے توڑا سا ایڈجسٹ کر دینا ہے ابھی بلکہ سینٹر میں ہو گیا تو دوستو اس کا ریفلیکٹ بلکہ سینٹر میں ہو گیا اور ابھی ہم ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں اور پینتالیس منٹ بلکہ ایک کنٹہ بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے ابھی جو ٹائم ہے دس بچ کے بیالیس منٹ ہے اور گیارہ بچ کے پینتالیس منٹ پہ ہم اس کو کھولیں گے تو ٹیسٹ کریں گے گے گوش کے سے صحیح پکا ہے یا کچھا ہے چلیے اب ہم میٹ کر لیتے ہیں تو دوستو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہمارا جو گیس ہے وہ اُبالنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو دوستو آدھے گھنٹے میں میں نے صرف ایک بار روٹیٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو دوسرا آدھے گھنٹے بعد اس کو کھول کے چیک کریں گے دوستو ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے اور گیارہ بچ کے سنتالیس منٹ ہے ہم نے گیارہ بچ کے سنتالیس پہ کھولنا تھا لیکن ٹوڑا سا لیٹ ہو گئے تو گیارہ بچ کے سنتالیس منٹ ہے دو منٹ اوپر ہو گئے تو چلیئے آپ چک کر لیتے ہیں اس کو پہلے نیچے اتار کے چک کر لیتے ہیں بسم اللہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک گھنٹہ میں جو ہے گوش کتنا پک چکا ہے کچھا ہے یا کیسا ہے کوئی پتہ نہیں تو ہم اس کو کھول کے اندر سے دیکھیں گے ہاتھ جل گئے تو چلیے اب اس کو کول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن بائی صاحب ادھر دیکھو ادھر کیا بات ہے یار صحیح ہے ہاں ایک گھنڈے کا گیز بچائے بھائی بلکل فری میں لوگ کہتے دوب پہ ہم کیسے کانا میں کیسے بنا رہا ہوں آپ لوگ دیکھنا اس طرح دوب پہ کانا بنائے جاتا ہے دوب پہ ککر پہ دوب پہ ککر رکھ لے چلے پہ اور آپ جا کے بے غم ہو جائے آدھا گھنٹہ بعد آ کے بس اس کو روٹیٹ کر لیں اور پھر ایک آدھا گھنٹہ بعد دوبارہ آ کے اس کو روٹیٹ کر لیں آپ کا ایک گھنٹے میں گوشت صحیح پک جائے گا تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے طرح کام کرتے ہیں صحیح زفر دس پک ہوئے سچ میں تو دوستو ہو سکتا ہے ہماری اس چولے کی آخری ویڈیو ہو اور آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں کہ نیکس ویڈیو میں کیا چیز بنا جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹریسٹڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت زارہ خیاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ